یہاں پہ سانگڑ کا سیول ہاسپیٹل کا دورہ رہا ہے اس سے کیا کہیں گے آپ بھائی دیکھیں آج ہمارا یہ دورہ تھا سانگڑ سیول ہاسپیٹل اور یہ دورہ بالخصوص یہاں پر ہمارے ایک بھائی ہیں بروئی صاحب جو کہ سانگڑ کے رہواسی ہیں اب یہاں پر رہتے ہیں انہوں نے یہاں زمینداری کی اور اس کے بعد انہوں نے جو فلائی کا ہم شروع کیا سیول ہاسپیٹل کی جانب سے ان کو کچھ کمرے دیے گئے جہاں پر انہوں نے کام کرنے کی خواہش ظاہر کی ڈائلیسز مشینز یہاں پہ رکھیں اور یہاں پر فری آف کاسٹ لوگوں کو ڈائلیسز پروائیڈ کیا جا رہا ہے ان کی مدد بھی سندھ حکومت کی جانب سے ہوئی لیکن اس کے علاوہ انہوں نے جو فنڈ خود کٹھا کیا جو خدا ترس لوگ ہمدرد لوگ چارٹی کے ذریعے ان کو مدد کرتے رہے ان کی بھی بہت بڑی مدد ان کو اس کام کو جاری رکھنے میں کارامت ثابت ہوئی آج ہم نے کیونکہ ان کا اسرار تھا کہ ہم ان کی فسیلٹی دیکھیں اور میں سمجھتی ہوں وہ بہت جائز اسرار تھا ہم یہاں آئے ہم نے دیکھا یہاں بچے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں جو ڈائلیسز مشین پر ہیں اور بہت خوشی ہوئی کہ بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی انام کی خواہش کے بروہی صاحب ان کی ٹیم یہاں پر کام کر رہے ہیں اور ہاسپیٹل کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا ہے ہم نے ان کو یقین دلایا ہے کہ ہماری طرف سے جو بھی تعاون ہو سکے گا ہم ان کے ساتھ کریں گے اور سندھ حکومت سے بھی ہم ان کے لئے ریکویسٹ کریں گے کہ ان کے اس کام کو جو ہے وہ اور مضبوط کیا جائے اور یہ جو کام کر رہے ہیں اس کو ایک انسٹیٹوشن کی شکل دی جائے اور میں سمجھتی ہوں کہ سانگھڑ کی عوام کے لئے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور یقیناً جب مفت علاج ملتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی فنڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کسی بھی جو ہے وہ خرچے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو مفت علاج یہ اگر اتنا بہترین ہو جائے تو لوگوں کے جو ہے وہ خرچہ بھی بچتا ہے لوگوں کو ٹینشن بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہاں تو لاکھوں کا علاج مفت ہو جاتا ہے اور یہی لوگوں کی بہت بڑی مدد ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو کرنے والے ہیں ان کو بہت دعا ملتی ہے یہ بہت اچھا کام سانگھڑ سے والا ہسپیٹل آپ آئی ہیں جو میں یہاں پر روزانہ کی بنیاز پر جو اوپی ڈی اے سمجھتا ہوں کہ مہینے کے تیس سے پینتیس ہزار بجٹ کی بات کریں کہ ایک کروڑ کچھ سمتنگ ہے بہت سارا یہاں پر مسئلہ ہے اور اینائی سی وی ڈی کے حوالے سے پہلے بھی آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں کوشش کر رہی ہوں یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری یہ کہ ایک تو بجٹ اور دوسرا اینائی سی وی ڈی کے حوالے سے بلکل جی اینائی سی وی ڈی آپ کو پتا ہے کہ سندھ حکومت کا ایک بہت کامیاب پروگرام جو دل کے امراض ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے مفت علاج سندھ میں ہو رہا ہے اور بے شمار اینائی سی وی ڈی کے یونٹس کھل چکے ہیں اور جو ان کے مین ہاسپٹلز ہیں ان کی کارکردگی بھی بہترین ہے پاکستان کے کونے کونے سے لوگ اینائی سی وی ڈی میں مفت علاج مفت سرجریز کرانے آتے ہیں اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے سانگڑ کی عوام کے لیے بھی سندھ حکومت سے درخواست کی کہ ایک یونٹ ہمارے ہاں بھی کھولا جائے اس درخواست پر وہ غور کر رہے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جل سانگڑ میں بھی ہمیں یہ یونٹ ملے گا ساتھی ساتھ جو آپ نے کہا کہ ان کا بجٹ بلکل ان کا بجٹ جو ہے وہ مجھے لگا آج میں نے بات بھی کی ہے یہاں پر ڈاکٹ صاحب نے بھی بتایا کہ بجٹ کم ہے اور کل چونکہ متوقع ہے ایک وزٹ ہیلپ منسٹر صاحبہ کی جو کہ بہت فعل ہیں اپنے اس پوری جو ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اس میں تو مجھے یہ بھی امید ہے کہ کل جب وہ یہاں تشریف لائیں گی تو یہ جو بجٹ کو بڑھانے کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کی جائے گی اور میں بھی بحیثیت سانگڑ کی ایک رواسی یا ادھر کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے میں بھی یہ کوشش کروں گی کہ سانگڑ میں اس ہسپیٹل کو فنڈ زیادہ ملے میں نے یہاں روز مراہ حادثات ہوتے ہیں جب سے روڑ بنے ہوئے ہیں چھوڑے روڑ ہونے کے دارے روز حادثات ہیں یا ٹراما سینٹر منظور ہوا تھا مگر ابھی تک بھی منسکی کی ہو جائے ٹراما سینٹر کی پیشرفت تو کے بارے میں مزید تو تفصیل میں نے نہیں لی لیکن آپ کی بات درست ہے کہ جہاں پر زیادہ ایکسیڈنس ہوتے ہیں وہاں ٹراما سینٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور ٹراما سینٹر ٹوئنٹی فور آز کام کرتے ہیں میں اس کے اوپر بھی ہیلتھ مینسٹر صاحبہ سے سندھ حکومت سے رجوع کروں دیکھیں ہسپیٹل پر یقیناً سندھ حکومت بہت کام کر رہی ہے اور بھی مزید کام کرنے کی خواہش رکھتی ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ جو پبلک ہسپیٹلز ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے مطلب پرائیوٹ ہسپیٹلز کو کما لیتے ہیں اپنی جو بھی مریض سے فیس لیتے ہیں لیکن جو پبلک ہسپیٹلز ہیں یہ ان کے کام آتا ہے جو اپنی دوا اپنا علاج افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہی کوشش ہے کہ سندھ کے اندر جتنے پبلک سیکٹر میں ہسپیٹلز ہیں ان کو بہتر کیا جائے ان کو مضبوط کیا جائے اور اسی طرح ہم چاہیں گے کہ سانگڑ میں بھی اس ہسپیٹلز کو مزید بہتر کیا جائے میڈم ایک سوال بہتر کیا جائے میڈم سانگر صاحب اوچو ڈی سی کی جانب سے